اسلام علیکم میرا نام بکار زکا ہے اس کو دکھانا چاہتا ہوں ایک بہت ہی شاکار چیز مطلب پاکستان کے اندر ایک ایسی چیز ہے جو پینتالیس سال سے یہاں موجود ہے اس کے اوپر ٹکٹ لگا دینی چاہیے دیکھنے کے لیے کیونکہ زبردست جگہ ہے ایک جاندار ہے اس کو بہت زیادہ سہولت دیوی ہے کہ وہ جاندار مخلوق جو ہے اس کی گروت کے لیے کتنا کام ہو رہا ہے میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر پینتالیس سال سے یہ چیز یہاں پر موجود ہے اور تھوڑے عرصے پہلے ہم نے آپ سے بات کرنا شروع کی تھی اس کے بارے میں یہ چیک کریں آپ پیچھے یہ جو پیچھے نظر آ رہا ہے نا یہ وہ کچھرا ہے جس کو پینتالیس سال سے اٹھایا نہیں گیا ایسے چھے پہاڑ ہیں کراچی میں اور اس سے کتنی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں آپ لوگ کہتے ہیں مکھیاں مکھیاں کراچی میں یہاں سے پیدا ہو رہی ہیں یہ ہمارے ایک بریٹ فار میں مکھیوں کا اور یہاں سے گاڑی بھر کے لے جا کے جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں ان کے گھروں کے اندر چھوڑنی چاہیے ہیں یہ بھی تو لوگ ہیں کے ساتھ رہ رہے ہیں ان کا کیا قصور ہے ان کا یہ قصور ہے کہ وہ پاکستان میں پیدا ہوئے کتنے عرصے سے آپ کام کر رہے ہیں ان کی دوری آئی کہیں کی رہتے نہیں ہیں دیکھتے دیکھتے وہ اتنے ہوئے ہیں کچھرا مائنگ ہوئی ہیں چھوٹے تھے تب بھی یہی ایسی طرح تھا نہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اور جگہ پر کچھرا ہے لیکن میں ایک اور بڑی زبردست چیز دکھانے والا آپ کو کچھرے کے ساتھ ساتھ ایک اور ایکٹیویٹی کیا ہے اور وہ جب آپ دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کچھرے کے ساتھ ایک اور چکر جو چل رہا ہے یہ جو آپ گائے بھی سے دیکھ رہے ہیں یہاں ٹیفینس کلیفٹن کی جتنی دودھ کی سپلائی ہے وہ یہاں سے جا رہی ہے آپ جو آپ چائے پیئیں گے وہ ادھر کے دودھ کی ہے اور یہ آپ خود بیماریاں دیکھیں یہاں پہ اور دودھ جو ہے یہاں سے جا رہا ہے سارا دودھ یہاں سے جا رہا ہے یہی کچھرے کے اندر کھڑی ہیں گائیں بیسے اور یہی بچے ہمارے دودھ پیتے ہیں اور ان کو پلا کے ہم خوش ہوتے ہیں کہ جی ہم نے پیش دودھ پلایا بچے یہ جو دودھ جا رہا ہے اس وقت مطلب آپ کو لگتا ہے کہ یہ بیسے کچھرے میں کھڑی ہیں تو ان کے پاس کوئی خاص فلٹر پلانٹ ہوگا جس سے ساف ستری ہوگا دودھ دیتی ہوں گے آجا یہ پیچھے جو پہاڑ نظر آ رہا ہے کافی بڑا یہ کیا چکر ہے یہ پہاڑ ایک تو ایمکی ایم کی حکومت رہی ہے پچھلے پینتالی سال سے آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ پہاڑ انہوں نے کیا تھا یا انہوں نے کیا تھا پینتالی سال کا صرف ایمکی ایم سے جواب دیں کہ پینتالی سال سے ہی آپ کی گورنمنٹ ہے کراچی میں تو یہ آپ ہی کا گند ہے آپ ہی اٹھائیں گے کب اٹھائیں گے اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں سب سے کہ بھائی تھوڑا سا یہ آپ سوچیں اور سمجھیں اس بات کو کہ یہ جو کچھرہ یہاں ہے نا یہاں آنا پڑے گا یہ ایک ڈسٹریٹ کا کچھرہ انہوں نے بتایا ہے اور پوری دنیا میں جو ہے اگر آپ کو پتا ہو کہ اس سے بہت ساری چیزیں آپ یوز کر سکتے ہیں اس کو مطلب یہاں سے کچھرہ اٹھانے کے بعد اس کا کچھ استعمال کوئی بائیو گیس کو اس تو کریں جی ازوان صاحب توڑا بتا ہے گارپیج پلانٹ لگ سکتا ہے الیکٹرک سٹی کا جہاں پہ میں آپ کو سر جانتی ہوں جاؤں گا وہاں تقریبا آپ سمجھ لیں کہ تین سال کا سٹاک پڑے 200 میگا وارٹ کا ایک بہت اچھا پلانٹ لگ سکتا ہے اور جس کمپنی کو آپ دیں گے وہ آپ سے یہ گارپیج خریدے گی کیونکہ اس نے پلانٹ سے بجلی بنانی ہے اس کو گارپیج چاہیے تین سال کا سٹاک دیں گے تو یہ آپ بیج سکتے ہیں آرمی دیں گے ہمارے ہر کام آرمی کرتی ہے پھر ہم آرمی کی بارے میں باتیں کرتے ہیں فلرڈہ آئے آرمی زلزلہ آئے آرمی اب آخر میں کچھرہ بھی آرمی اٹھا رہی ہے ہم یعنی کہ ہمارے پولیٹیشنز پھر کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ آخر میں یہ کچھرہ بھی آرمی ہی کو اٹھانا پڑ رہا ہے اچھا نہیں کیونکہ ان کا کام نہیں ہے اچھا یہ مجھے بتائیں کہ یہ کچھرے کا چکر ہوتا کیا ہے جو کرپشن ہے کرپشن جو ہے وہ یہ کیسی کرپشن ہے یہ کرپشن ہے دو ف چینیز کمپنی کے حوالے سے تھوڑا بتائیں چینیز کمپنی کو پیپرس پارٹی کی مہربانی ہو ہمارے اوپر ٹھیک ہے انہوں نے چائنیز کمپنی کو بہت بڑا کانٹریکٹ دیا اور میں آپ کو لے کے جاؤں گا یعنی یہ چائنی سے بھی چور لے کے آئے ہیں انہوں نے سپیشل ٹارگیٹ دیا ہے کہ چائنی سے زرداری صاحب نے کہا ہے کہ چور کو بڑے چور ہوں ٹھیک ہے وہ دھونڈے گئے ہیں سپیشل آرٹر کے اوپر ان کی جتنی مشینریہ انہوں نے کوئی ڈیوٹی ٹیکسز نہیں دیے کچھ بھی نہیں دیے میں مشینریہ انپورٹ کرنے جاتا ہوں مجھے ڈیوٹی ٹیکسز دینے پڑتے ہیں ایک چائنیز کمپنی نے جتنا ایکوپنٹ ان کا آیا ہے انہوں نے کوئی ڈیوٹی ٹیکسز نہیں دیے اور 23 ڈالر پر میٹرک ٹن پر کچھ رہے ہیں کچھ رہے ہیں اور اس کے بعد مووک کر رہے ہیں 23 ڈالر مجھے 10 ڈالر میں کام دیتے ہیں اچھا تو یعنی میری اپیل ہے کہ میں 10 ڈالر میں سارا کام کرنے کو تیار ہوں 23 ڈالر تو یہ چائنیز کمپنی کو کیوں لے لانا پڑا یہاں لوگ نہیں ہیں یہاں کیا چکر ہے وہ بی آئی پی قسم کے چور ہے نا چائنیز کمپنی تو یہ اچھا یہ جو ہم یہاں کھڑے ہیں یہ ایک دیکھیں آپ چور ہوں گے نا آپ چور کو ڈھونڈیں گے ٹھیک ہے میں کام کرنے والے بندہ ہوں تو میں کام کرنے والے بندے کو ڈھونڈیں لیکن وسیم اختر صاحب تو لگتے ہیں کام کرنے والے کیوں نہیں کر رہے وسیم اختر صاحب کو آج تک آپ نے دیکھا وسیم اختر صاحب کو ادھر یا کسی کچرے کے اوپر یا یہ وہ کراچی کا اگر یہ حال آج تک کیا ہے نا وہ ایم کی ام نے کیا ہے اس کی ذمہ دار صرف ایم کی ام لاہور آپ دیکھیں اسلام آباد چلے جائیں وہاں بھی کچرہ ہوتے ہیں وہاں سے بھی کلیکٹ ہوتا ہے وہاں آپ صبح اٹھیں آپ کو پراپر دیں کچرے کلیکشن کاب ہوتی ہے رات کو چار بجے روڈز کلین ہوتے ہیں کلیکشن ہوتی ہے اور یہ وہی سارا رات کا کام ہے یہاں تو نہ دن کو کام ہو رہا ہے بھائی نہ رات کو کام ہو رہا ہے مجھے بھی نہیں پتا تھا یہ تو میں کام کر رہا ہوں تو مجھے پتا چلے کہ اترا گنت میں دیکھیں اس میں ایزا بزنسمن نہیں آیا میرا شہر ہے مجھے شہر سے محبت ہے ٹھیک ہے تو یہ میں اس لیے کام کر رہا ہوں اچھا اور دوسری چیز مجھے یہ بتا ہے کہ یہ اس طرح جو کچرا بڑا بیچھے ڈھیر لگاوا ہے یہ جو پہاڑ بناوا ہے یہ تقریباً دیکھیں ایک لاکھ میٹرک ٹن کچرا ہے ون لاکھ میٹرک ٹن کچرا اس ٹھیک میں در پڑا ہوا ہے اور اس سے چھے ڈسٹرک ہیں چھے لاکھ میٹرک ٹن کچرا موو ہونا ہے میں چھے لاکھ کچرا یہ موو کرتا ہوں مجھے ٹارگٹ دیں آپ میں تین مہینے کے اندر یہاں وہ چھے لاکھ کن پڑا ہوں اچھا جی اب یہ جو چیلنج ہو رہا ہے اب میرے خیال سے میں سیپٹ کرتا ہوں چیلنج میں یہ کہتا ہوں اب یہ مصطفیٰ کمال صاحب تو نہیں ہے کوئی پولٹیکل تنظیم تو نہیں ہے نہ پولٹیکل تنظیم سے تعلق ہے آئے نا لے لے چیلنج اس بات کو کر دیں اور پھر بعد میں بولنا ہے نہیں وکار زکا غلط بندہ لے کر آئے تھا وکار زکا جو رہا ہے میرے سٹم تقریباً دھائی سو یونٹ پورے کراچی میں ایف ڈیو کے ساتھ چل رہے ہیں جو کچھرے کے اوپر لگے ہیں اچھا تو یہاں سے جو کچھرا اٹھاتا ہے وہ کیا کرتا ہے یہ جو لے کے جا رہا ہوتا ہے کم کچھرا اٹھاتا ہے ایک ٹرپ میں نہیں کرتا ہے ابھی جن کے پاس یہ کانٹریکٹ ہے انہوں نے دیا ہو جی بائیس ٹن آپ نے ایک گاڑی ملے کے جانا حالانکہ جو ٹرک ہوتا ہے اس کے اندر 40 ٹن میری جتنی گاڑیاں لوڈ ہو رہی ہیں 35 ٹن 40 ٹن فیول کا خرچہ ہوتا رہی ہے ہر چیزوں نے تو آپ زیادہ کیوں نہیں لوڈ کر رہے ہو بھائی کیوں نہیں کر رہے ہو تو زیادہ ٹرپ کی وجہ سے ٹرپ کی وجہ سے یہ مجھے بتائیں کہ اب یہ سارا جو چکر ہے یہ پیسے کھانے کا اگر ہے تو اب آگے چل کر پھر اس میں کیسے کام ہوگا یہ کچھرا یہاں سے اٹھا دیا بھائی دیکھیں جب کام کرنے والے بندے کو دیں گے تو اس میں پیسے نہیں کھائے جائیں گے نہ وسیم اختر صاحب کو ملیں گے نہ زرداری صاحب کو ملیں گے اس میں کام ہوگا یہاں سے کچھرا اٹھانے کے بعد پلیننگ کیا ہے دیکھیں کچھرا اٹھانے کے بعد جو سرجانی ٹان میں موڑا ہے کیمسی کی کیا پلیننگ ہے کیمسی کی تو کوئی پلیننگ نہیں ہر چیز کی ایک لیمیٹ ہے یہاں پھیکتے جاؤ گے اس کی بھی ایک لیمیٹ ہے ٹھیک ہے یہ باہر نکلے گا دیواروں سے آگے سرجانی کے بعد بھی ایک لیمیٹ ہے کتنا ہوگا دیکھیں اس کو ویس تو کرنا ہے نا کہیں اس کے اوپر الیکٹرک سیٹی کا پلانٹ لگے گا ٹھیک ہے اور ونڈ کے بعد جو سیکنڈ چیپسٹ وے ہے وہ بائیو گیس ہے اور بائیو گیس کا پلانٹ لگانے میں کوئی اتنی پرابلم تو نہیں اتنی انجینئر انویسمنٹ کس کی ہے آگے کمپنی کرے گی انویسمنٹ وہ آپ کو بجلی بیچے گی اور یہ کچھرا خریدے گی اور کچھرا خریدے گی تو یہ میں پوچھنا چاہوں گا تمام لوگوں سے کراچی والوں یہ پوچھو یہ پیچھے پہاڑ جو بن گیا ہے پینتالیس سال سے اس کا جواب دو ابھی والی بات نہیں کرو یہ جواب دو اور کبھی بھی آپ اس چیز پر امپرس نہیں ہو جائے کرو کہ جی یہ اس وقت دورہ کر رہے ہیں وہ منسٹر جی دورہ دورہ کرنے سے اگر کوئی انجینئر اور بیٹھا ہے پاکستان میں این ای ڈی کا نرسٹ کا سیویل انجینئر کوئی ہے یا سولیڈ ویسٹ مینجمنٹ کے انجینئر باتتے نہیں آپ کو طریقہ بتا دیئے کہ آگے کیا کرنا ہے صرف مووو نہیں کرنا کہ کلیک کرنا ہے موو کرنا ہے آگے ویسٹ کا بھی بتا دیئے اور یہ بھی بتا دیئے کہ جو کمپنی پلانٹ لگائے گی وہ خریدے گی آپ سے کچھرا تو بھائی یہ چیلنج میں ان کے ساتھ مل کے کر رہا ہوں اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ہمیں کام دے کر دیکھیں نہ کر کے دکھائیں تو بولنا پبلیسٹی سٹنڈ کر رہا تھا ویوز کے لیے یہ آیا تھا یہاں پر میں آپ سے پھر عرص کر رہا ہوں میری آپ ہسٹری اٹھا لیں میں نے کبھی بھی کام صرف ویڈیو بنانے کی حد تک نہیں کیا جب بھی کیا پریکٹیکلی جا کر اس مسئلے کا حل نکالنے کی کیا میں آپ کو سرجانی ڈاؤن لے کے چلوں گا ٹھیک ہے وہاں آپ دیکھئے گا وہاں آپ گاڑی سے باہر نہیں نکل سکتے اتنی سر ٹھیک لیا اسے جو لوگ جہاں ہیں وہاں لوگ رہ رہے ہیں رہتے ہیں رہتے ہیں اور نالوں کی جب ہم صفائی کر رہے تھے تو بارش جب ہوئی ہے لاز بارش تو میں نے لوگوں کے گھروں میں پانی جاتے ہوئے دیکھا اور جب آرمی نے وہ نالے کھولے ہیں تو لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے آرمی کو دعا دیئے کہ یا اللہ تیرا شکر آرمی والوں کا شکریہ ادا گیا دیکھیں اس میں آرمی کا تو کوئی کمحال نہیں ہے انہوں نے کام کر کے دکھایا لوگ تو وہی ہیں نالے بند پڑے تو لوگوں کے گھروں کے اندر بچے یعنی کہ نالوں میں ڈوبے ہوئے تھے تو یہ ظلم نہیں ہے میں بڑی ریکویسٹ کروں گا جتنے بھی لوگ ہیں آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہے تو آئیڈیا لائیں کیونکہ کرپشن تو بھی کر چکے پیسے کھا چکے ان کو پتے ہیں ان کی آخری باری ہے جتنے زیادہ کھا سکتے ہیں کھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جو کرنا ہے کر لو بھائی پیسے لے کے نکل جائیں گے لیکن آپ کے اور ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے تو مسئلہ بنے گا یہ غریب لوگ بھی ہمارے ہی لوگ ہیں اب یہ ایریا کون سائج ہم کھڑے یہ اسٹم سرافی گوٹم کھڑے اور یہاں پر یہ کچھرے کے آس پاس جو آبادی ہے وہاں کتنی مکھی ہے اس وقت اور کتنے اس وقت جراسیم جو ہے ابھی سے نہیں پینتالیس سال کا سنکتا ہے پیچھے بھائی یہ کچھرہ ہے جو پہاڑ ہے پہاڑ ہے جو پینتالیس سال سے جمع ہوا ہے انہیں سے ساری بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں ادھر سے ہی ساری چیزیں پیدا ہو رہی ہیں اور ہمارے گورنمنٹ کے ہسپٹلز کا تو آپ کو پتہ ہی ہے میری بڑی ریکویسٹ ہے بھائی کہ میں تو اس چیز میں پیچھے نہیں ہٹنے والا یہ کچھرہ ہٹانا ہمارا کام ہے اب یہ ہمارا چیلنج ہے کہ ہم نے اس کو موو کرنا ہے اس لیے ہم ادھر آئے ہیں اور یہ ساری سائج سیجھ کرنا ہے انشاءاللہ